آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل ہے پاکستان کو کئی بار اس لسٹ سے نکالنے کی کوشش کی گئی مگر ایسا نہیں ہو پایا پہلے تو انڈین پرائم منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو ہے وہ ٹیرزم کے خلاف کام ہونا چاہیے اور انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں پر ہم کچھ کر کر آنے ہی ریز کو لے کر پر ہیش ٹیک بلیک لسٹ پاکستان کے نام سے ٹرینڈ جلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے اور پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے نہیں نکلنا چاہیے چار سال سے زیادہ کرسو آ گیا پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل ہوئے ممکن تو لگ رہا ہے مجھے لیکن اس کی وجوہات کچھ ہے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے مسئلہ جو ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جب تک وہ نہیں آئے گی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک گورمنٹ آتی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے اس کو اس کا تینیور پورا کرنے دیا جائے اس کے بعد اسے کوئیسٹن لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ ایف ایٹی ایف میں گئے کیوں تھے بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہم گئے کیوں تمسکار دوستو جہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستان اسپیسل ایٹی کے کوننے ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایف ایٹی ایف کے گریلش میں سامل ہے لیکن اب اس کو نکالنے کی بات ہو رہی تھی لیکن اب پاکستان ایف ایٹی ایف کے گریلش سے نکلے گا نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب پاکستان ایف ایٹی ایف کے بلیک لش میں جرور جائے گا کیونکہ ابھی پاکستان کے اندر میں اتنے زیادہ آتنگ کی بھرے پڑے ہیں اور ایک بھارت کے پترکار نے جب ایف ای ای کے ڈی جی سے پوچھا کہ آپ گاؤد کو کب بھارت کو سوپیں گے تو اس نے اس پہ چپی ساتھ دی اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر سے آتنگ آنا بند نہیں ہوا ہے اسی لئے پورا دیش چاہتا ہے اور ہر ایک کنٹری مل کر یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو ابھی گریلش سے باہر نہ نکالا جائے بلکہ اس کو بلیک لش میں ڈالا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کر ایف ایٹ ایپ جو ہے وہ کیا ڈی سیجن لیتا ہے اور ایسا بھی سننے میں ہے کہ جو ایف ایٹ ایپ کے ٹیم ہے وہ پاکستان پہنچ رہی ہے وہ یہ جا جا لینے کے لیے کہ آخر کر پاکستان کے اندر میں ابھی آتنگ کا کیا محول ہے تو دوستو دیکھتے ہیں پورا ویڈیو اور دیکھتے ہیں اس پر جو پاکستان کی قوم ہے اور میڈیا ہے اس کا کیا ریاکسن ہے سب سے بڑا وہاں پہ پرابلم جو ہے وہ منی لانڈرڈ کا ہے جو منی لانڈرڈ کر کے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں لوگ یا لاتے ہیں یہاں پر یا وہ یہاں پہ پھر انہی لوگوں کے سریعے وہی پیسہ جو تھا وہ پیسہ دہشتگردوں کو گیا جیسے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جو ایٹ ایپ بم بنایا ہے وہ ہم خطرناک ہیں ایسے ہیں ان کو پہلے نظر نہیں آتا تھا یہاں ہم نے آج بنایا ہے ایٹ ایپ بم یہاں کئی سالوں سے بنایا ہے آج ہم کو دہشتگردوں کو کہہ رہے ہیں یا آپ لوگ دہشتگردوں ہم کوئی دہشتگرد نہیں ہیں لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہر بری نظر سے بچائے اور اپنے حفظ امان میں رکھے فی امان اللہ ٹھیک ہے یہ ہی ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا کہ جو پیسہ یہ غلط جگہ پر یوز ہو رہا ہے تھی تو وہ پتہ نہیں پانچ سو ہیں وہ جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ تو پانچ سو قسم کی ہیں لیکن سب سے بڑی تو یہی ڈیمانڈ تھی ان کی اور ہم ویشی کر سکتے ہیں کہ اللہ نکالے اس دلدل سے پاکستان کو نکالے جیسے بھی ہو ہم تو اپٹومیسٹ ہیں اچھے سوچیں گے پاکستان کے لیے تو اس میں جو رسکشنز ہم پر لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آلریڈی ہائیلائٹڈ رہے ہیں میشہ کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے اور جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ ہمیشہ اس رسکشنز میں رہیں کہ وہ ہمیں یوز بھی کرتے ہیں اور وہ پر ہم پر تباہو بھی رکھتے ہیں سامان برلادن کا یہاں سے پایا جانا اس کے بعد ویلڈ میں ایک میسیج گیا کہ یہ چیز غلط ہے ابیسلی جو موسٹ وانٹیٹ پرسن تھا آپ دیکھیں دوسرا ہمارے جو گورنمنٹس ہیں یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں باہر جا کے ہوتیلز میں سٹے دیکھیں پھر ادھر بھی ان کے جو معاملات دیکھیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی انڈیفرنٹ سا رویہ ان کا یہنے پرواہ ہی نہیں ہے اپنی مطلب ہے کہ کوئی اس پہ ایفٹ لگائے اور کوئی اچھی پولیسیز لے کر آئے گورنمنٹ کی پہلی بات ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے پھر ہمیں دیکھنا ہے بلیم گیمیں بات میں جانا ہے میرے خیال سے کہ انڈیا کو گنور نہیں کر سکتے یہ ایک فیکٹر ہے لیکن پورا اس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے ہمیں اپنی چیزیں دیکھنا ہی ہم اپنا پلے پنا کبلہ درست کرنا ہے کیا کیا ہم نے جو آج ہم یہاں پر ہیں ہمارے یہاں پر جو آپ فیٹف کی بات کر رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو ڈیبیٹس اور کریٹس ہیں مجھ سے باہر جو آ رہے ہیں ان کو ہم میریز نہیں کر پا رہے ہیں یہی مسئلہ نوارا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی سا بیان ہوتا ہے ان کو یہ حضم ہی نہیں ہو رہا ہمارا بام جو ہے ان کو نہیں حضم ہو رہا ہے یہ انہوں نے اسلامی بام کا اسے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے اس وقت ہی ہم دیکھ رہے تھے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وقت گزر جائے گا اس میں ڈرنے خوف والی کوئی بات نہیں ہم نے یہ بنایا ہے ہم نے گھاس کھا کے یہ ایٹم بم بنایا ہے ان پاگلوں کی وجہ سے ہم یہ ایٹم بم کسی کو دینے نہیں دیں گے یا اس کو کبھی بند نہیں کریں گے دیکھیں انڈیا جو نا انڈیا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم بلیک لسٹر نکلیں وہ کہے گا یہ بلیک سے بھی اور جو بہتر چیز ہوتی ہے اس میں آ جائیں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم کسی طرح بھی اپنے اچھے بہتری کی طرف جا سکیں ہم لوگ کنسسٹنٹ پالسی اگر آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے آج ہم بائیس میں آگے پالسی میں انڈیا کی طرف سے جو آپ کے شوپے میں کہیں بار گئے چکو there has been no change vis-a-vis terrorism talks in terrorism cannot go hand in hand وہ بلکل کلیر اور آج مودی جی نے وہی کا نام نہیں لیا پر وہی ہے چور کی داڑی میں تلکہ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں پڑھ کسی کو یہاں پر جیسا وہ ہے داؤدی برائیم یا پھر صحیح یا کسی کی بھی واجہ آپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ ایک پروپر چینل کے ذریعے جو ہے گورنمنٹ یہاں پر ریکویسٹ ڈالے یا پھر بات کرے یا کہے کہ دے دے اس طرح سے بات ہو یا آپ کے کعال سے صرف میڈیا ہائپ کریٹ کر کے یہ مسئلہ آلوگا بھارت میں 25 سال بعد انٹرپول کی بیٹھگ کا آیوجن کیا گیا ہے اس بیٹھگ میں 195 دیشوں کے پرتینیدھی بھاگ لے رہے ہیں میٹنگ میں بھاگ لینے کے لیے پاکستان کی طرف سے بھی پرتینیدھیوں کا ایک سمہو دلی پہنچا ہے سوال سنتے ہی پاکستان کے پرتینیدھی ایدھر ادھر دیکھنے لگے اور اس کے بعد بینا جواب دیئے چپ چاپ بیٹھ گئے کیا یہ پروسس ایکسٹریڈیشن کا بڑھے گا بھارت کے ساتھ ڈاؤ ڈگرہیم کو آپ انڈیا کو سوپیں گے ہر دنیا کا ہر ٹیرسٹ آپ کے ہیں پاہ جاتا مشرف صاحب نے کہا تھا دنیا میں کوئی بھی ٹیرسٹ ہو اس کے کہیں نہ کہیں تار پاکستان سے جھوٹتے ہیں اب یہ لیسٹر میں دنگا ہوا یہ جو ان کا سرگنا یہ بھی پاکستانی اور جن کا ہے یہ برمینگم میں دنگا وہ جو اس کا سرگنا ہے وہ بھی پاکستانی اور جن کا ہے اب کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو پاکستان کی سوسائیٹی ریڈکلائز ہو گئی اس کے آفٹر ایفیکٹ دکھ رہے ہیں اور وہ میں دیکھا تھا بٹسام نے تو کسی نے کچھ کا تو پہلے تو ایک اشارہ ایسے سے کر لیا اور پھر کچھ ادھر کی طرف نکل لیا سام لینا ٹھیک نہیں ہے آپ کو بھی پت ہوگا میں ایک بات کر رہا ہوں جس نے پبلک میڈیا میں انفورمیشن ہے بٹ کہنی کی بات یہ ہے وہاں کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوپریٹو تھی وہاں کی گورنمنٹ ان کو پکڑوانا چاہتی تھی ڈککت یہ ہے کہ گورنمنٹ یہاں کی اسٹیبلشمنٹی اسے بچانا چاہتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کے لیے وہ آدمی لائیبلٹی تھی آپ کی گورنمنٹ کے لیے وہ آدمی ایسیٹ ہے تو آپ دیکھیں نا اسامہ بن لادن کیا لگتا آپ کو آپ کی آرمی کے آپ کی گورنمنٹ کے مجھے کے بینا بیٹھا تھا سوال تھا کہ کیا پاکستان حافظ سعید اور دعوت ابراہیم کو بھارت کو سوپے گا لیکن اس کے بعد اچانک جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا سوال سنتے ہی محسین بٹ نے اپنے موہ پر انگلی رکھتے ہوئے اشارہ کیا مانو جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ سوال مت پوچھو تو دوستو بیڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے FATF کے چنگل میں جس طرح سے پاکستان فسا ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کی لاکھوں کو اسیس کر رہا ہے لیکن وہ نکام ہو جا رہا ہے کیونکہ FATF بھی جانتا ہے کہ پاکستان کو نکالنا پوری دنیا کے اندر میں آیتنگ کو دعوت دینے کے برابر میں کیونکہ پاکستان کیول آتنگ کو پرموٹ کرتا ہے اور وہاں سے پاکستان کے اندر سے کیول آتنگ کی پیدا ہوتے ہیں جو کی دوسرے دیسوں میں جا کر وہاں پہ آتنگ فیلانے کا کام کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کے جو اسے میں حالات ہیں FATF کو لے کر کے اس سے پوری قوم پرسان ہے اور ان کا جیموار وہ کیول وہاں کے جو نیتا لوگ ہیں وہاں کے جو منیشٹر ہیں ان کے اوپر وہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ سارا کا سارا انہی لوگ کا کیا دھرہ ہے جو کی آج ہم FATF کے گریے لسٹ میں سامیل ہیں اور یہاں تک کی نو بات آگئی کہ ہم بلیک لیسٹ میں جانے کے کگار پہ بھی پہنچ چکے ہیں اور ہمارے یہاں مہنگائی آسمانوں تک چھو رہی ہے دوستو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے سائے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپکی ساتھ میں جب تک کے لئے بائی بائی